ہیلو گائیز ویلکم ٹو مائی نیرو کی کچین آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی اور سوادسٹ بینہ لیسن اور پیاج والی ریسپی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب شیئر اور فالو جرور کر دیا کریں آپ کا لائف سبسکرائب بلکل فری ہے لیکن ہماری لئے بہت ہی قیمتی ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں پر لیے ہیں میں نے ہاف کےجی چنے یعنی کی چھولے جسے میں نے رات کو پانی میں بھگونے کے لئے رکھ دیا تھا اگر آپ جلدی سے میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے دو گھنٹے پہلے گرم پانی میں بھی رکھ سکتے ہیں آسانی سے پھول جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو چھولے ہیں اچھے سے پھول چکے ہیں اب میں نے اسے پانی نکال کے بہت چنے نکال لیے ہیں پانی ہمارا گرم ہو چکا ہے میں نے پہلے سے ہی پانی گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اسی میں ہم چھولے ڈال دیں گے یاد رہے جب بھی آپ چھولے بنائیں تو پہلے پانی کو جرور گرم کر لیں یہاں پر ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے جبکہ اسے کھانے میں ہمیں یہ پھیکے نہ لگیں تھوڑی سے ہم یہاں پر ڈالیں گے ہالدی پارڈر اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے چھولوں میں بہت ہی پیارا کلر آئے گا یہ بلکل ہم ڈابی سٹیل یا ہلوائی سٹیل بھی کہہ سکتے ہیں وہ والے بنا رہی ہیں تو یہاں پر کوکر کو ہم پانچ سیٹی آنے تک پکائیں گے اب ہم چیک کریں گے کہ ہمارے چھولے پکے ہیں یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چھولے ہمارے اچھے سے پھول چکے ہیں اور یہ اچھے سے میش بھی ہو رہی ہیں تو ہم چھولوں کو نکال لیں گے اب ہم اس کا تڑکہ تیار کریں گے ہاف ٹیبل سپون جیرہ ڈالیں گے دو تیج پتہ ڈالیں گے یہاں پہ ہم کھڑے مسالے یوز کر رہے ہیں دو بڑی الائچی ڈالیں گے دو سٹک ڈالیں گے دال چینی کی اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے ایک ہری چھوٹی الائچی ڈالیں گے تھوڑی سی یہاں پہ ہم سابت کالی مرچ ڈالیں گے یہاں پہ میں ڈال لی ہوں چار میڈیم سائز کے ٹیماتر کی پیوری جیسے میں نے پہلے سے جار میں ڈال کی پیس کے رکھ لیا تھا اور یہاں پہ میں پیاج اور لیسن بلکل بھی یوز نہیں کر رہی ہوں اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو لیسن اور پیاج یوز کر سکتے ہیں ہم ڈال لیں گے دو سابت لال مرچ ہاف ٹیبل سپون ہلتی پاورڈر ڈالیں گے ٹیشٹ انسار نمک ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون کٹا ہوا سابت دھنیا ڈالیں گے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے یہاں پہ ایک تہائی کالی مرچ کٹی ہوئی ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کسمیری لال مرچ ڈالیں گے یعنی کہ دیگی مرچ اور ہاف ٹیبل سپون سبجی مسالہ ڈالیں گے اور ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ڈالیں گے سبھی کو چلاتے ہوئے ہم اچھے سے میکس کر لیں گے ٹیماتر ہم تب تک بھونیں گے جب تک یہ مسالہ اپنا تیل نہ چھوڑ دیں اوپر سے دو تین ہری کٹی ہوئی مرچ ڈالیں گے اگر آپ کم زیادہ کھاتے ہیں تو کم زیادہ کر سکتے ہیں یا سکپ کر سکتے ہیں اور سبھی کو چلاتے ہوئے اچھے سے بھون لیں گے اوپر سے ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی فلیکس اگر آپ چاہیں تو یہاں ریڈ چلی پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ایک چھوٹی کٹوری چنے چھولے جسے میں نے اچھے سے میش کر لیا تھا ہلوہ ہی اسی اسٹیل سے بناتے ہیں تب ہی اس کی گریوی بنتی ہے آپ سوچ رہیں گے گریوی کیسے بناتے ہیں وہ اسی طرح سے ہی بناتے ہیں چھولوں کو میش کر کے اور سبھی کو ہم اچھے سے ملا لیں گے اب اسی کے ساتھ اُبلے ہوئے چھولے بھی ہم ڈال دیں گے اسے بھی ہم سبھی کو مکس کرتے ہوئے پکائیں گے دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک سبسکراب شیئر اور کمنٹ جرور کر دینا اور تھوڑا سا ہم یہاں پہ پانی ایڈ کریں گے اور پانچ منٹ ہم اسے میڈیوم گیس فلم پر پکائیں گے یہاں پہ ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون آنچور کا پاورڈر اس سے کیا ہمارے جو چھولے ہیں بہت ہی تیسٹی بنیں گے اور تھوڑی سے ہم یہاں پہ ہنگ ڈالیں گے اس سے کیا چھولے کھانے میں یہ دارجسٹ آسانی سے ہو جاتے ہیں اس لئے آپ ہنگ جرور ڈالیں اور اس کا پلیبر بھی بہت ہی اچھا آتا ہے اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے کٹا ہوا پانیر میں یہاں پہ ڈائی سو گرام پانیر ڈال رہی ہوں اوپر سے تھوڑی سی ڈالیں گے کسوری میتھی اور سبھی کو چلاتے ہوئے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم پانچ منٹ اور اسے میڈیوم گیس فلم پر پکائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چھولے کتنے بڑیا بن کر تیار ہوئے ہیں اوپر سے ہرا کٹا ہوا دھنیا ڈالیں گے دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک جرور کر دیا کریں سبسکرائب کر دیا کریں فالو کریں اور ہماری ویڈیو کو فالو آج جرور کریں اوپر سے ہم تھوڑا سا پانیر گریٹ کر کے ڈالیں گے تو دوستو کومنٹ کر کے جلدی سے جلدی بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ چھولے بنیر کی سبجی کیسی لگی ہے تو آپ بھی جھٹ پٹ جائیے اور اپنی کچن میں بنائیے اور اپنوں کو بنا کر کھلائیے تو فول ویڈیو واش کریں تھینکیو فور واشنگ گائیز